رحمان الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکے آج کی سب سے پیاری دعا کی طرف احادیث کی طرف چلتے ہیں جو اس کی آپ سب کو ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ایسا ہے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا نہ ہی کسی کو بلا ہوگا وہ ہے اللہ کا نام کہ جو شخص اللہ کا نام لیتا ہے صرف اللہ اللہ بکارتا ہے اس کے گھر میں رزق وافر مقدار میں آتا ہے اور کبھی رزق کے کمی بھی نہیں ہوتی اور اللہ پاک کے نام سے ایک دلی محبت اور طاقت پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ کا نام ضرور پکارتے رہنا چاہئے اللہ کے نام سے دلوں کے زن دھونتے ہیں اللہ کے نام سے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اللہ کا نام لینے سے آپ یقین مانیں گھروں میں پریشانییں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ 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 کا نام لیتے رہا کریں آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے میں نے آپ کو ایک وظیفہ جار کا بتایا تھا لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا آج پھر میں آپ کو ایک چار کا وظیفہ ایک طریقہ بتاؤں گی وہ ضرور کیجئے گا یقین مانیں آپ سے محبت کے لئے اتنا بلند وظیفہ آپ کو کبھی کسی نہیں بتایا ہوگا جیسے کہ میاں بی بی کا مسئلہ ہو ناراضی ہو اور ناچاکی ہو کوئی ساگلا ہو جھگڑا ہو یہاں تک کہ نوبت طلاق تک آگی ہو اگر کوئی پیارا کسی سے دور ہو اور وہ مسخر نہ ہو رہا ہو یا وہ آ نہ رہا ہو یا اس کی بات نہیں سنتا یا اس سے لڑتا چاہ کرتا ہے یہ دو فریقوں میں لڑائی ہوگی وہ واپس ملنا نہیں چاہتے دو سے دیکھنا تک بھی چاہتے ان کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ بہت آلہ بہت لا جواب ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں وظیفے سے اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک شیشے کا جار لینا ہے شیشے کی بوتل لے سکتے ہیں کوشش کیجئے گا شیشے کا جار جو ہے اگر سفید رنگ کا مطلب کہ مطلب کہ وہ گرین سبز رنگ کا ہونا چاہیے اگر سبز رنگ کا نہیں ہے تو سفید ہی ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ ہرے رنگ کا ہو جو جار ہو یا پوتل ہو ہرے رنگ کے اوپر ہو شیشے کی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے گیارہ یا تیتیس مرتبہ گیارہ یا تیتیس مرتبہ آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے کاغذ کے اوپر کاغذ کے اوپر بسم اللہ لکھنی ہے اب آپ نے بسم اللہ لکھ کے نیچے آپ نے لکھنا ہے اللہ ہمہ کلبی اللہ ہمہ کلبی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا نام اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اگر آپ لڑکا ہیں تو بن لکھیں لڑکی ہیں تو بنتے لکھیں اس کے بعد آلہ حب اللہ ہمہ کلبی اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اس کے بعد آلہ حب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو میاں اپنا نام مطلب کے لکھے اپنی والدہ کا لکھے اس کے بعد اپنی بیوی اور اس کی والدہ کا نام لکھے اعلیٰ خوب کے بعد اس کے بعد آپ لکھیں محبت چاہت طلبی حاضر شو محبت چاہت طلبی حاضر شو محبت چاہت طلبی حاضر شو اب آپ نے گیرہ مردوہ بسمنہ لکھی ہے یا پھر کاغذ کے پر تیتیس مردوہ بسمنہ لکھی ہے خوشخط لکھیے گا اور اس کے نیچے اپنا مسئلہ بھی بیان کیجئے گا اپنا نام دیکھیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس کو آپ طلب کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پھر آپ نے بولنا ہے محبت چاہت محبت چاہت طلبی محبت چاہت طلبی اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حاضر شو یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے اس جار کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے اب آپ نے جار کے اندر رکھ کے اس کے اندر اتر یا مطلب کہ خوشبو ایک بات یاد رکھیں کوئی پرفیوم نگلتی سے بھی ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے نا اتر ڈالیے گا خوشبو ڈالیے گا ایسنشن آئل ڈالیے گا ٹھیک ہے اب آپ جس کے اندر اس کو نہ چھوڑ دینا ہے اب آپ نے کیا کہنا روزانہ جونس ہے آپ نے سات سو چیسی مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اس جار کے اندر ڈھکن کھوڑ کے دم کرنا ہے اب جب آپ سات دن اس جار کے اندر دم کر لیں گے اس کے بعد اس کی اوپر ڈھکن کے اوپر دم کر دیں بلکہ اس کو سیل کرنے سیل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جب اس کو اچھے طریقے سے جب آپ ساتوے دن سات سو چیسی ورد تو آپ بسم اللہ پڑھ کے تو اس ڈبے یعنی جار کے اندر یا ووتر کے اندر دم کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے بھی اس کو دم کر دیں ڈھکن کے اوپر بھی آپ نے پھوک مار دیں دم کا مطلب وہ تا ہے پھوک مارنا تو پھوک مار دیجئے گا ٹھیک ہے یہ بہت نایہ وظیفہ ہے آپ سی محبت کا چاہت کا یقین مانی تفہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ باپ نے چاہا تو آپ سی محبت بہت زیادہ بلند ہو جائے گی اجازت ہے اپنا خیال رکھئے گا دماؤں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ گر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا سہرشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک تفہہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک تفہہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر رہے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلی